اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سننے سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں تو گوہ ہے کہ وہ مقام ایسے ہیں وہ اگر کسی نے پڑھ لیا یا کسی نے سن لیا تو اس کے اوپر جا ہے سجدہ تلاوت ہو جائے گا تو آج جو سبق ہم نے پڑھا ہے آج جو ہم نے سبق پڑھا سورت رات کے اندر جو پہلی آیت تلاوت کی ہے کہ لیلہ یس شدو من فس سمات والد یہ اس پہ سجدہ تلاوت ہے لہذا جنہوں نے بھی آئے سنی ہیں اور ظاہرہ جنہیں ہم نے پڑھی ہے تو جس پڑھی یہ سنی ہے تو وہ جو سجدہ تلاوت کریں گے سجدہ تلاوت کریں گے طریقہ کیا طریقہ آگیا آ جائے گا ویسے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ اس آیت کا سجدہ تلاوت جو وہ کر لیں افضل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے کبلا رو کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر کے سجدے میں یہ ہاتھ وعد نہیں باننے پس کھڑے اللہ اکبر کر کے آپ سجدے میں چلے گئے سجدے میں چلے گئے سجدے میں جا کے آپ نے تین مرتبہ کم سے کم سبحانہ ربیہ العالی سبحانہ ربیہ العالی سبحانہ ربیہ العالی پڑھ لیا کم سے کم تین مرتبہ زیادہ زیادہ آپ کوئی بھی طاقت پڑھ سکتے ہیں پانچ ہے ساتھ ہے نو ہے گیارہ ہیں پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جائیں افضل مستعب طریقہ یہ ہے تو سجدہ تلاوت آپ کا ادا ہو گیا اچھا پھر ایک آیت کو بار بار سبق کے اندر جب دورا ہے جیسے آج ہم نے بار بار ایک تو ایک مجلس کے اندر اگر وہ آیت بار بار ہم دورا رہے ہیں بار بار سن رہے ہیں تو اس پر الگ الگ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوا ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوا ہے جہذا آپ ایک سجدہ تلاوت ادا کر لیں ایک طریقہ ایک یہ کہ بیٹھے بیٹھے آپ نے جو اللہ اکبر کیا اور اس سجدہ میں چلے گئے اور جا کے اپنے تین مرتبہ کم سے کم سبحانہ بیالالہ پڑھ لیا اور پڑھ کے پھر سر اٹھائے اور اپنے کام میں لگ گئے بعض لوگ سر اٹھا کے پھر سلام بھی پھیرتے ہیں آپ سر اٹھا اپنے کام میں لگ اگر اور دو تین سجدہ کرنے ہیں کئی آیتوں کے سجدہ آپ کے سر پہ ہیں پھر اللہ اکبر کے دوسرے سجدہ کر لیں پھر اس میں تسبیحات پڑھی پھر اللہ اکبر کر کے بیٹھ گئے پھر اس کے بعد کر لیا تو اس طریقے سے یہ سجدہ تلاوت کا طریقہ ہے تو آج جو ہے سورت رات میں ہم نے آیت پڑھی اس پہ سجدہ تلاوت آتا ہے آپ ازار کو سجدہ تلاوت کر لیجئے گا تو سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں جواب تلاوت کے معنی پڑھنے کے ہیں قرآن شریف میں چند مقام ایسے ہیں جن کو پڑھنے یا کسی کو پڑھتے ہوئے سننے سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں دوسرا سوال وہ کتنے مقام ہیں جن کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ کرنا پڑھتا ہے جواب تمام قرآن مجید میں چودہ مقام ہیں چودہ مقام پورے قرآن مجید میں ہیں جن کو چودہ سجدے بھی کہتے ہیں جیزا سجدے کی آیت کا لفظ لکھا ہوتا ہے سجدے چودہ سجدے بھی کہتے ہیں اگر نماز کے باہر سجدے کی آیت پڑے تو کس وقت اور کس طرح سجدہ کرے نماز میں نہیں ہے نماز سے باہر ہے جیسے آج ہم نے پڑی ہوا آیت تو اب کس طرح اور کس طرح کرے بہتر تو یہی ہے کہ جس وقت سجدے کی آیت پڑی اسی وقت سجدہ کر لے بہتر تو یہی ہے لیکن اگر اس وقت نہ کیا جب بھی کوئی گناہ نہیں ہوا ہاں زیادہ تاخیر کرنا مکروح ہے جیسے آج ہم چونکہ پڑھنے پڑھانے میں درس و تدریس میں مشغول تھے فوری سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے زیادہ کوئی کراہت نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے زیادہ آپ جیسے درس سے فارغ ہوں آپ وہ سجدہ کر لے تو بہتر تو یہ ہے کہ جس وقت سجدے کی آیت پڑی تو اس وقت سجدہ کر لے زیادہ قرآن کریم تلاوت کرتے ہیں وقت سجدہ آجاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کی رہل ایک طرف کی اس وقت اللہ اکبر کر کے سجدہ کر لیا سر اٹھایا پھر قرآن آگے کے پڑھنا شروع کر دیا بہتر یہ ہوتا ہے ونہاں رہ جاتا ہے عام طور پر اور نماز سے باہر سجدہ کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہتا ہو سجدہ کرے کھڑے ہو کر تکبیر کہتا ہو سجدہ کرے پھر تکبیر کہتا ہو اٹھ کھڑا ہو تکبیر کہتا ہو پھر کھڑا ہو جائے لیکن اگر بیٹے ہی سے بیٹے ہی سے سجدہ میں گر گیا سجدہ میں گیا اور سجدہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا جب بھی سجدہ ادا ہو گیا جیسے میں نے بتایا بیٹے بیٹے بھی سجدہ کیا اور اٹھ کے بیٹھ گیا تو بھی ادا ہو گیا سہیے لیکن مصطف افضل طریقہ وہی میں نے جیسے بتایا سوال سجدہ تلاوت کرنے کی کیا شرائط ہیں جو شرائط نماز کی ہیں وہی سجدہ تلاوت کی ہیں یعنی بدن اور کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا سطر ڈھنکنا کبلے کی طرف مو کرنا سجدہ تلاوت کی نیت کرنا جو شرائط نماز کی ہیں وہی شرائط جو ہے سجدہ تلاوت کی ہیں سوال سجدہ تلاوت کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے انہی سے سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے سوال اگر سجدے کی آئے تو دو یا زیادہ مرتبہ پڑی جائے تو کیا حقم ہے جواب اگر سجدے کی کوئی خاص آئیت ایک مجلس میں دو یا زیادہ مرتبہ پڑے یا سنے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے جیسے آج ہم نے بار بار اس آئیت کو پڑھا ہے تو مجلس ایک ہی ہے تو ایک ہی مجلس میں ہم نے بار بار اس کو کہا ہے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا سوال اگر ایک مجلس میں سجدے کی دو آئیتیں پڑھیں یا ایک آیت دو مجلس میں پڑھی تو کیا ہوگا میں جواب ایک مجلس میں جتنی مختلف سجدوں کی آیتیں پڑھی ہیں یا ایک آیتیں جتنی مجلسوں میں مقرر پڑھی ہیں تو اتنے سجدے واجب ہوں گے دیکھو ایک مجلس میں اگر متعدد آیتیں پڑھی تو سجدے متعدد یا ایک آیت متعدد مجلسوں میں پڑھی تو متعدد سجدے واجب ہوں گے یہ اصول بتا دیا سوال اگر کوئی شرط قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوت آگے پیچھے سے پڑھ لے اور صرف آیت سجدہ چھوڑ دے تو کیسا ہے یعنی آگے پیچھے پڑھ لی ہے سجدہ والی آیت پڑھی نہیں جب اب ایسا کرنا مکروح ہے اور عام طور پر ہمارے لوگوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ وہ اس آیت کو چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ سجدہ تلاوت واجب نہ ہو جائے تو ایسا کرنا مکروح ہے کیوں بھئی قرآن کریم کی آیت ہے آپ تلاوت کریں سجدہ کریں سجدہ تو بڑی سعادت تو خدا نے موقع دے دیا ہے سوال اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے کہ وہاں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں تو وہ سجدہ کی آیت آیت پڑھ لے اور لوگ نہ سن سکے تو کیسا ہے بہت سے لوگ بیٹھے یہ تلاوت کر رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ میں نے اگر ہنچا پڑھا تو یہ لوگ سنیں گے اور یہ سجدہ تلاوت ان پر بھی واجب ہو جائے گا ہو سکتا کوئی سجدہ کرے کوئی نہ کرے کہیں گناہ گار نہ ہو تو یہ پھر وہ سجدہ کی آیت کو ایسا پڑھتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے جواب دے رہے ہیں جواب جائز ہے بلکہ بہتر یہی ہے کہ آہستہ پڑھے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کی انچا پڑھنے سے ان کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا بعض وہ کر پائیں گے بعض نہیں کر پائیں گے یا بعض کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مجھے سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ہے کیونکہ آج کل مسائل شریعہ کہاں پتہ ہوتے لوگوں کو یا اس بجارے کو یہ پتہ ہی نہیں کیا ہے سجدہ تلاوت کی ہے یہ بڑوں بڑوں کو یاد نہیں ہوتا کہ سجدہ تلاوت کی آیت پڑھئی ہے تو بڑے مسائل ہیں اس لئے کہتا ہے بہتر یہ ہے کہ آہستہ پڑھے تاکہ وہ کسی قسم کے گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو بیمار کی نماز کا بیان سوال بیمار کے لئے کس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے ایک بیمار آدمی ہے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو بیٹھ کے کس حالت میں کر سکتا ہے جبکہ بیمار میں بالکل کھڑا ہونے کی طاقت نہ ہو یا کھڑے ہونے سے سخت تکلیف ہوتی ہو یا مرز کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو یا سر میں چکر آ کر گر جانے کا خوف ہو یا کھڑے ہونے کی طاقت تو ہے لیکن رکو سجدہ نہیں کر سکتا ان سب صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے یہ سب عذر ہیں یا اس حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے پھر اگر رکو سجدہ کر سکتا ہے تو رکو سجدہ کے ساتھ اور نہیں کر سکتا پھر اگر رکو سجدہ کر سکتا ہے تو رکو سجدہ کے ساتھ اور نہیں کر سکتا تو رکو سجدہ کے اشاروں سے نماز پڑھ لے رکو سجدہ اگر کر سکتا تو رکو سجدہ کرے اگر نہیں کر سکتا تو رکو سجدے کا اشارہ کر کے نماز عدہ کریں رکو اور سجدے کے اشارے سر جھکا کر کریں اور رکو کے اشارے سے سجدے کے اشارے میں سر کو زیادہ جھکا ہے تو رکو سجدے میں سر کا اشارہ جو کریں گے اس میں جو سر یوں جھکائیں گے اور رکو کا سجدے میں سر زیادہ جھکائیں گے اب رکو میں اتنا سر جھکایا تو سجدے میں زیادہ اور زیادہ جھکائیں تو بھئی یہ فرق کرنا ہے لیکن سر جھکا کے آپ اشارہ کریں گے تو رکو اور سجدے کے اشارے سر جھکا کر کرے اور رکو کے اشارے سے سجدے کے اشارے میں سر کو زیادہ جھکائے سوال اگر کوئی شخص پورا قیام نہیں کر سکتا لیکن تھوڑی دیر کھڑا ہو سکتا ہے اس کا کیا حکم ہے جواب اس پر اتنی دیر کھڑا ہونا ضروری ہے تھوڑی دیر کھڑا ہو سکتا ہے سانس پھول جاتی ہے یا گھٹیں دکھنے لگتے ہیں تو چیزے کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو اس کے بعد بیٹھ جائے یہ کر سکتا ہے سوال اگر مریض میں بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے جواب لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے لیٹ کا نماز پڑھنے کی صورت یہ ہے کہ چیت لیٹے اور پاؤں قبلہ کی طرف کریں چیت لیٹ جائے پاؤں قبلہ کی طرف کر لیے لیکن پھیلانا نہیں چاہیے پاؤں بلکہ یوں سیدھ رکھے لیکن پھیلانا نہیں چاہیے گھٹنے کھڑے رکھے گھٹنے کھڑے کر لے پاؤں یوں لٹانے نہیں بلکہ گھٹنے کھڑے کر لیے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر ذرا اونچا کر لے تکیہ وغیرہ رکھ کر ذرا اونچا کر لے ایسے لگا ہے جیسے بیٹھا ہے اور رکو سجدے کے لیے سر جھکا کر اشارے سے نماز پڑھے رکو سجدے کے لیے سر جھکا کے اشارت سے ماز پڑے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیے رکو کے لیے اشارہ کیا سجدے کے سور سے زیادہ اشارہ کیا پھر آپ کو سجدہ ہو رہا ہے اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا اس کے بعد رکو کے لیے یہاں رکھ لیے تو سر جھکایا پھر سجدے کے لیے ہاتھ وہیں پہ ہیں تو اور زیادہ سر جھکایا تو پھر یہ طریقہ یہ صورت تو افضل ہے جائز یہ بھی ہے کہ شمال کی طرف سر کر کے دانی کروٹ پر یا جنوب کے جانب سر کر کے بائیں کروٹ پر لیٹے اور اشارے سے نماز پڑے تو کروٹ لے کے بھی کر سکتا ہے پس وقت ہوتا ہے کہ مریض سیدھا نہیں لیٹ سکتا کروٹ ہی لینا ضروری ہے تو اس طرح بھی کرنا جائے ان دونوں صورتوں سے دائیں کروٹ پر لیٹنا افضل ہے دائیں کروٹ ہو وہ بہتر ہے سوال اگر بیمار میں سر سے اشارہ کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا حکم ہے جب سر سے اشارہ بھی نہ کر سکے تو نماز مؤخر کر دے اگر سر کا اشارہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر نماز مؤخر کر دے بعد میں پڑے پھر اگر ایک رات دین سے زیادہ اس کی یہی حالت رہی تو چھٹی ہوئی نماز کی قضا بھی اس کے ذمہ نہیں پھر نماز کی قضا بھی اس کے ذمہ ایک دن دعا دی یہ حالت رہی ہے تو گوہ کہ نماز کی قدرت ہی باقی نہیں رہی لہذا اس کے اوپر جائے اس کی قضا بھی نہیں رہی گی کم میں اسے سر سے اشارہ کرنے کی طاقت آگئی تو چھٹی ہوئی نماز کو جو پانچ نمازیں یا اس سے کم ہوں گی تو قضا اور کے ذمہ لازم ہوگی تو قضا کرنی پڑے گی یہ حکم بتا دیا بیمار کے لیے اس طریقے سے یہ مسائل شریعہ پر عمل کریں گے آگے مسافر نماز کا بیان ہے اس پر انشاءاللہ ان تک گفتگو کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان مسائل شریعہ فقیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فہم دین کے کورس میں واقعی اللہ ہمیں اپنے دین کا فہم عطا فرمائے جس کی برکہ سے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے تو اگلی جمعرات تک کے لیے اجازے دیجئے اللہ تبارک و تعالی تمام طلبات طالبات اور دنیا پر کے ناظرین اور حاضرین کو خوب برکت عطا فرمائے اور ہماری اس خدمت حقہ کو اور دس سو تطریس کے سلسلے کو استقامت کے ساتھ جاری اور ساری رکھے اور شرف قبول بخشے آمین یا رب العالمین